میں منچ کی اور سے پراتنا کرتا ہوں کہ وہ آج آئے اور ہمارا مارک درشن کریں ہم کو سمبودت کریں موضی ہے تو موضی ہے تو موضی ہے تو جوٹ سے بر موضی ہے تو بھارتی جنتا پارٹی کے پردیش عدیقش شریمان بندلال سینی جی پورو مکہ منتری شریمسی بسندرہ راجے جی کیندر میں منتری پریشت کے میرے ساتھی شریمان اردیون رام میگوال جی نیتا پرتبکش شریمان گولاب چند کٹاریا جی سونسد میں میرے ساتھی گن شریمان گولاب چند کٹاریا جی 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 آج آپ کا مجاج کچھ اور لگ رہا ہے سب سے پہلے میرے ساتھ دونوں بٹھی بند کر کے پوری طاقت سے بولیے بھارت ماتا کی آواز بولو بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی آپ کی یہ بھاونہیں آپ کا یہ اتصاں آپ کا یہ جوش میں بھلی بھاتی سمجھ رہا ہوں آج ایک ایسی پل ہے آؤ ہم سب بھارت کے پراکرمی بیروں کو نمن کریں سر جکا کر کے نمن کریں آج چورو کی دھرتی سے میں دیش واسیوں کو بسواس دلاتا ہوں کہ دیش سرکشید ہاتھوں میں ہے بھائی اور بہنوں سال دو ہزار چودہ میں ویجے سنکھنار یوہ سنگم کے دوران میں نے میرے دل کی بات آپ سب کے سامنے رکھی تھی میں دو ہزار چودہ کی بات کر رہا ہوں اور میری آتما کہتی ہے آج کا دیواز آج میں پھر سے دوہرا رہا ہوں سوگند مجھے اس مٹی کی سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں مٹنے دوں گا میں دیش نہیں رکنے دوں گا میں دیش نہیں جھکنے دوں گا سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں مٹنے دوں گا میں دیش نہیں رکنے دوں گا میں دیش نہیں جھکنے دوں گا میرا بچن ہے میرا بچن ہے بھارت ماں کو میرا بچن ہے بھارت ماں کو تیرا سیس جھکنے نہیں دوں گا سوگند مجھے اس مٹی کی سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں مٹنے دوں گا جاگ رہا ہے دیش میرا جاگ رہا ہے دیش میرا ہر بھارت ماں سی جیتے گا جاگ رہا ہے دیش میرا ہر بھارت ماں سی جیتے گا سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں مٹنے دوں گا ہمیں بے شواسیوں ہمیں پھر سے دہرانا ہے اور خود کو یاد دلانا ہے نہ بھٹکیں گے نہ اٹکیں گے کچھ بھی ہو ہم دیش نہیں مٹنے دیں گے سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں مٹنے دوں گا میں دیش نہیں رکنے دوں گا میں دیش نہیں جکنے دوں گا ساتھیوں دیش سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا دیش کی سیوہ کرنے والوں کو دیش کے نیرمان میں لگے ہر وقتی کو آج کے اس مہتوپن دیوست پر پھر ایک بار یہ پردھان سیوگ نمن کرتا ہے کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آجادی کے ستر برش بات راشتر رکشہ کے لیے پران نیوچھاور کرنے والے ہمارے امر شہیدوں کی یاد میں دیش کو راشتریہ سمر راشتریہ سمر سمارک سمرپیت کیا گیا نیشنل وار میموریل راجستان کے لیے اور خاص طور پر چرو جنجنوں اور سیکھ کر کے اس پورے علاقے کے لیے تو یہ اس لیے بھی اتک اہم ہے کیونکہ آپ سب ہی نے انیک سپوت دیش کو سمرپیت کیے ہیں یہاں کے ہجاروں نوجوان سیما پر راشتر رکشہ میں ڈٹے ہوئے ہیں اور اس لیے آپ کا سممان آپ کی سیوہ میرے لیے بہت مہتوپون ہے ساتھیوں آپ کے اس پردھان سیوک نے شہیدوں کے پریواروں سے پورو سہینیکوں سے ون رینک ون پینشن کو لاغو کرنے کا بھی باندہ کیا تھا مجھے خوشی ہے کہ چورو اور راجستان کے ہزاروں پریواروں سہید دیش بھر کے بیس لاکھ سے ادھک سہینیک پریواروں کو ون رینک ون پینشن کا لاغو مل چکا ہے اسی یوجنا کے لاغو ہونے کے بعد ہماری سرکار 35 ہزار کروڑ روپیے 35 ہزار کروڑ روپیے یہ ہمارے فوجی پریواروں کو وطریت کر چکی ہے اور اس کا بہت بڑا لاپ راجستان کے ایک لاکھ سے بھی ادھک فوجی پریواروں کو ہوا ہے بھائیوار بہنوں آپ کا یہ پردھان سیوک یہ کام اس لیے کر پا رہا ہے کیونکہ ہمارے لیے خود سے بڑا دل ہے اور دل سے بھی بڑا دیش ہے اسی بھاونہ کے ساتھ ہم نرنتر پوری ایمانداری سے کسانوں کے لیے بنائی گئی سب سے بڑی یوجنا کی شب شروعات ہوئی ہے بابا گورکنات کا تو اس بھومی سے بھی ناتا رہا ہے ان کے آسیرواد سے اور باقیوں کو بھیجنے کا کام تیج گتی سے چل رہا ہے ساتھیوں جو روپیے سیدھے موڈی سرکار دیش کے بارہ کروڑ سے زیادہ چھوٹے کسان پریباروں کو دینے والی ہے اس میں چورو اور راجستان کے بھی پچاس لاکھ سے ادھگ کسان پریبار شامل ہے پچاس لاکھ کسان پریبار لیکن میرے بھائیو بہنوں خاص کر کے راجستان کے میرے کسان بھائیو بہنوں دکھ کی بات یہ ہے کہ پرسوں جن ایک کروڑ سے ادھگ کسان پریباروں کو موڈی سرکار کی طرف سے سیدھی مدد کی پہلی قسط پہنچی اس میں چورو کا راجستان کا ایک بھی کسان پریبار نہیں ہے کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا کیونکہ یہاں کی سرکار نے ابھی تک کیندر سرکار کو لاباردی کسانوں کی سوچی ہی میرے راجستان کی کانگریس کی سرکار کو اس چورو کی دھرتی سے راجستان کی بھومی پر آ کر کے روکنا چاہیے کیا روکنا چاہیے کیا روکنا چاہیے کیا اگر دلی سرکار دیتی ہے تو ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے اگر کسانوں کے جیب میں پیسہ آئے گا خرطہ کرے گا تو راجستان کا بھلا ہوگا کی نہیں ہوگا راجستان کے کسان کا بھلا ہوگا اگر نہیں ہوگا لیکن پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے ہمارے کانگریس کے مطروں کو ہو کیا گیا ہے ساتھیوں آپ کے اس پردھان سبق نے کسانوں کے لیے جو یوجنہ بنائی ہے اس کا لاب آپ کو نرنتر ہوگا بھلے واد دیر کر رہے ہو لیکن ہم پیچھے لگے ہیں سوچی لے کر کے رہیں گے اور راجستان کے کسانوں کو بھی پیسہ پہنچا کے رہیں اور ابھی کی اس تیجی کے حساب سہی پچھتر ہزار کروڑ روپیے ہر ورس کسانوں کے بینک کھاتے میں سیدھے بینہ کسی بچولیے کے کوئی دلال کے بینہ سیدھے سیدھے کسانوں کے کھاتے میں جمع ہو جائیں گے آئے گا کی پیسے جمع ہو گئے ہیں پھر بینک میں جائیے ایٹی ایم میں جائیے پیسے نکال لیے اور بیج خار دوا جیسے انیک جرد کو پورا کیجئے بھائیو بہنو ایک فروری کو جب سانسد میں اس یوجنا کا اعلان ہم نے کیا تھا تو کئی لوگ کہنے لگے تھے یہ ہو ہی نہیں پائے گا یہ نام ممکن ہے لیکن اب نام ممکن ممکن ہے کیون کی یہ موڈی سرکار ہے پچیس دن کے بھیتر بھیتر کسانوں کے خاتوں میں پہلی قیست پہنچنی شروع ہو گئی ساتھیوں دیش کے کسان دیش کے گریب کا کلیان ہماری سرکار کی پراتم کتاؤ میں ہے لیکن جب ان سے جڑی یوجنہ اوپر بھی راجنیتی کی جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے اس کا ایک اور ادھارن آیشمان بھارت یوجنہ اس یوجنہ کے تحت دیش بھر میں پچاس کروڑ گریبوں کو ہر برس پانچ لاک روپی کا مفت علاج سون سید کیا جا رہا ہے ابھی تک دیش میں تیرا لاکھ سے ادھیک گریب مریون کو مفت میں علاج مل چکا ہے لیکن اس میں بھی ان تیرا لاکھ لوگوں میں بھی راجستان کا ایک بھی بھائی ایک بھی بہن یا ایک بھی بچہ نہیں ہے کارن کیا ہے کیا کارن ہے کیا کارن ہے سارے دیش کو ملا کیونکہ یہاں کی کانگریس سرکار نے اس یوجنہ سے جڑنے کے لیے بھی گمبیرتا نہیں دکھائی ہے میرا راجستان سرکار سے یہ بھی آگ رہا ہے کی جلد سے جلد آیشمان یوجنہ سے جڑ کر یہاں کے گریب پریواروں کے جیون کو آسان بنانے کا کام کرے ساتھیوں سواست ہو سکھ شاہ ہو ہماری سرکار سب کا سات سب کا وکاس کے منتر پر چل رہی ہے ہم ایسے لقش پورے کرنے کا پریاس کر رہے ہیں جن کے بارے میں پہلے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا یہ بدلہ ہوا بھارت نئی رفتار کے ساتھ کام کر رہا ہے مجھے اس بات کا گرب ہے کہ پچھلے چار سال میں ہی گریبوں بند چکے ستھی یہ ہے کہ اگر پرانی گتی سے ہم کام کرتے تو ہمیں اتنے مکان بنانے میں شاید کئی دسک لگ جاتے اور تین تین پیڑی تک شاید پکتا گھر رہنے کو نہیں ملتا راجستان میں بھی پردان منتری آواز یوجنہ کے تحت سات لاکھ سے ادھگ گھر گریبوں کے بن چکے ہیں جس میں سے سات ازار سے ادھگ یہ ہمارے چورو جلے میں ہی بنے ساتھیوں گریبوں کو گھر مل ہی رہے ہیں ساتھی مدیمبر کے گھر کے سپنے کو بھی پورا کیا جا رہا ہے ہوم لون کے بیاج پر چھوٹ کی یوجنہ سے مدیمبر کے ساتھیوں کو پانچ سے چھے لاکھ روپی تک کی بچت بیس برس کی عوضی میں تیع ہے اتنا ہی نہیں پہلے کی سرکار کے سمائے ہوم لون کی جو بیاج در دس پرتیشت سے ادھگ ہو چکی تھی اور اب آنٹ یا نو پرتیشت ہے ساتھیوں حال میں جی ایسٹی کاؤنسل نے ایک مہت اپن پھین سلا لیا ہے گھروں پر لگنے والے جی ایسٹی میں بڑی کٹو تی کی گئی ہے انڈر کنسٹرکشن پروژیکش میں مکانوں پر جی ایسٹی اب بارہ پرتیشت سے گھٹا کر سرپ پانچ پھشت دی تو ایفورڈی بل ہاؤسنگ پر اس کو آنٹ پرتیشت سے گھٹا کر کے سرپ ایک پرتیشت کیا گیا ایک پرسن نام مات رکا اسے مدیم بڑھ کے ان ساتھیوں کو لاب تی ہے جو گھر کھرید لے کی سوچ رہے ہیں اتنا ہی نہیں ایفورڈی بل ہاؤسنگ کی پریبھا شاہر بھی بدل گئی ہے ڈلی ان سی آر بینگلورو چین نئی ہائدر آباد کولکاتا اور ممبئی جیسے شہروں میں سانٹ برگ میٹر کارپیٹ ایریا تک کے گھر ایفورڈی بل مانے جائیں جبکہ نون میٹر شہروں میں نبی برگ میٹر تک کے گھر ایفورڈی بل مانے جائیں جن کی ادھک تک قیمت پیت تالیس لاک روپی ہوگی ساتھ کیوں کیندر سرکار کی طرف سے چورو کے وکاس کے لیے آپ سبھی کے جیون کو آسان بنانے کے لیے انیک قدم اٹھائے گئے ہیں مسند راجی کی سرکار کے سمائے ہی یمونہ کا پانی چورو کے انیک علاقوں تک پہنچا اور اگر یہاں کی سرکار نے گمبیرت دکھائی تو باقی جگہوں تک بھی جلد ہی یمونہ کا پانی پہنچ جائے گا اسی پرکار ہماری سرکار دوارہ اس چھیتر کی کنیکٹویٹی پر بشید بل دیا گیا ہے گاؤں میں سڑکوں پر تیجی سے کام کیا گیا ہے وہیں نیشنل ہائیوے کا نیرمان بھی تیج گتی سے ہو رہا ہے سر سا س چورو وایا نوہر ساہبا اور تارانگر نیشنل ہائیوے کو لے کر بھی پرکریا تیجی سے پوری کی جا رہی ہے اس کے علاوہ انیک نئی ٹرین اس پورے چھیتر میں شروع کی گئی ہیں یہاں ریل لائنوں کے بجلی کرن کا کام بھی تیجی سے چل رہا ہے جن جگہوں پر ریل کنیکٹیویٹی کی سمبھاونا ہے ان کو بھی جوڑنے کا پریا کیا جا رہا ہے بھائیو اور بہنوں سڑک ہو ریل ہو بجلی ہو پانی ہو گریبوں کو اپنا گھر ہو سوچالے ہو گیس کا کنیکشن ہو بھارتی جنت پارٹی کی سرکار نے ان سبید اؤں س سامان کو جوڑنے کا پریا کیا ہے اسی طرح اجوال یوجنہ کے تحت پچاس لاکھ سے ادھک رسوئی گیس کے مفت کنیکشن دیئے گئے ہیں جس میں سے ڈیڑھ لاکھ سے ادھک چورو کی ہی میری گریب دلیت منچیت ماتاؤں بہنوں کو ملے ہے دیش کے وکاس میں دیش کے سانسادھنوں پر سب کو سمان اوسر ملے یہی ہمارا پریاس ہے ساتھیوں گریب کا کسان کا جوان کا اور نو جوان کو سممان دینا کا پریاس اگر سمبو ہو پا رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک ہی طاقت ہے کون سی کون سی طاقت ہے یہ سب سمبو ہو رہا ہے کون سی طاقت ہے کون سی طاقت ہے کون سی طاقت ہے ارے موڈی کی طاقت نہیں ہے یہ تو آپ کے ایک ووٹ کی طاقت ہے جتنے دلی میں مجبوط سرکار بنائی ہے آپ کا ہی ووٹ ہے جس نے 2014 میں کیندر میں ایک مجبوط سرکار بنائی تھی جس کا دم آج دنیا دیکھ رہی ہے دیکھ رہا اگ نہیں دیکھ رہا ہے دم دیکھ رہا اگ نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو جو جرور دیکھ رہ ہے رہ بھار بھارت مات کی بہت بہت دنیوار اور اور ایک بھار سب کھڑے ہوں کے مہ دی مہ دی سب کھڑے ہوں گے چرون سے وہاں جانی چاہیے washی گی ڈرم ہیں ڈرم نید ڈرم 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 بھار ڈرم موسیقی